بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل پیفا فری سٹڈی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے دیکھنے اور سننے والے سب لوگ بفضل خدا خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم کی اپنا گھر پروگرام کے بارے میں کیونکہ آج کل کے دور میں دنیا بھر میں اپنا گھر بنانا ایک خواب سمجھا جاتا ہے خاص کر ایسے افراد جو کہ دہاڑی دار ہیں کیونکہ دہاڑی دار کا یہ سوچنا کہ اس کا بھی اپنا ایک گھر ہوگا لیکن اب حالات بدل رہے ہیں اور دہاڑی دار کا بھی اپنا ایک گھر ہوگا کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی اس کو بھی پرائیورٹی بنائیں کہ ہم وہ لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں اپنا گھر بنا سکتے ہیں یہ ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے یہ ورکرز کا حق ہے میند کش لوگوں کا اور اب تک قرائے پہ ملتے تھے گھر ورکرز کو اب یہ ان کے اپنے گھر ہیں کوئی بھی دنیا کی حکومت ہم تو چھوڑے ہیں جو امیر ترین ملک بھی ہیں وہ بھی کوئی گھر بانٹ نہیں سکتا لیکن ہم آپ کے لئے آسانیاں یہ پیدا کر رہے ہیں کہ آسان جو قرائے آپ دیتے ہیں اسی قرائے کی جگہ آپ کسیتے دیں گے لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے ناظرین ایک آزار آٹھ فلیٹس اور پانچ سو گھروں پر مشتمل اپنا گھر پروگرام کا افتتہ وزیراعظم کی طرف سے کیا جا چکا ہے ایسے افراد جو مختلف فیکٹریوں یا ملوں میں کام کرتے ہیں ان کو ان کی بیواؤں کو یا ایسے افراد جو معذور ہیں ان کو قرآن دازی کے ذریعے یہ مکانات دیے جائیں گے جہاں دھیاری دار مکان کا کرایا دیتے تھے اب انہیں اپنے پینسوں سے ان کا ذاتی مکان بنے گا میں عبیبہ رمان خرشی صلی اللہ علیہ وسلم مکان دیا میں پہلے قرآن پر رہتا تھا اور امران صاحب وزیراعظم کی ان کی کوششن کی وجہ سے غریب لوگوں کا کافی جو انا انہوں نے سارا بنایا ہے نام ہے محمد صور ویلد محمد شریف الکوسر فلور مل آئی نائن آئی نائن ٹو اسلام آباس سے ہم آئے ہیں آج کل کے دور میں ہم جیسے غریب لوگ جیسے وہ جگہ بھی نہیں خرید سکتے یہ تو بنا بنایا وہ گار ہے تو آج کل کے دور میں بہت انہوں نے یہ جو افراد کی ہے یہ برکروں کے لئے بہت ہی اچھی سکیم ہے اللہ تعالیٰ عمل کے اس کو جلتے لاتے ہیں میں جیلم سے آئی ہوں میرا حامل جڑا ہے پہم شرائطیج کام کرنا سی ہوتا گئی یہاں میرے چھوڑے چھوڑے بچے چھوٹا سا ہی کم رہے میرے پاس بس بس بار میرے پاس بھائی میرے شوہر سٹیل مل میں اتحاد مل میں کام کرتے تھے پھر دورانس کی ڈیت ہو گئی شکریہ دا کرنے ہم زیراعظم نے جنہاں نے سانو اپنا کاکت ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس جو سارے ملک پر اس وقت تیزی سے کام کر رہی ہے اس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے اور کیونکہ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے اس سے روزگار بھی ملے گا اور اس سے پھر ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا ویلتھ کرییشن کہ ہم نے اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے جو زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گیا ہم نے اس کو ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے یہ ذمہ داری ہماری بے حیثیت مسلمان پاکستانی شہری ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ اپنے سے نچلے طبقہ کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں اگر ہم سب یہ سوچ اپنا لیں گے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا ہر شہری خوشحال زندگی گزارے گا